بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے ایک شخص حاضر ہوا اس نے عرص کیا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی میں نے خوش آمدے کر لی سب کچھ کر لیا اگر ایسا موزی ہے کہ رات دن مجھے عزا پہنچاتا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں میں تو آجز آ گیا فرمایا میں تدبیر بتلاتا ہوں تو یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا اور جو آگے پوچھے گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹے ہوئے ہو کہنپ کے پڑوسی ستاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو اس واسطے میں نے چھوڑ دیا چنانچہ لوگ آئے پوچھا کہ کیا بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا گھر موجود ہے سامان یہاں کیوں ہیں اس نے کہا جی کیا کروں پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے تو جو سنے وہ کہے لانت لانت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے واقعہ سن رہا ہے لانت لانت کرتا ہے مدینہ میں صبح سے شام تک آزاروں لانتیں اس پر ہوئی لانت کی تسبیح پڑی جانے لگی وہ پڑوسی موزی آجز آیا اس نے آ کے ہاتھ جڑے اور کہا کہ خدا کے واسطے گھر چل میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا اب انہوں نے اخرے کرنے شروع کر دیئے کہ بتا پھر نہیں ستائے گا اس نے کہا حلف اٹاتا ہوں کہ کبھی نہیں ستاؤں گا الغرس اسے گھر میں لیا سارا سامان خود رکھا اور روزانہ اعزاء پہنچانے کی بجائے خدمت شروع کر دی تو تدبیر کارگر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تدبیر اکر سے بتلائی تھی وہی کے ذریعے سے نہیں تو پیغمبر اکل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے اکل کے سامنے دنیا کی اکل گرد ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکل اللہ سے تعلق کبھی ہونے کا نام ہے اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا اکل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے وہ بغیر تعلق ما اللہ کے نہیں ہوتی تعلق اللہ سے نہ رہے پھر آدمی اکل مند پہنے وہ اکل نہیں چلاگی اور آیاری ہوتی ہے آیاری اور چیز ہے اکل مندی اور چیز ہے چلاگی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے اکل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے تو انبیاء اسلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے تو ان سے زیادہ اکل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے